یہ بات نہیں کہی کہ جناب آپ کے خلاف تو انکوائری ہو رہی اس میں انہوں نے کیسز کا ذکر کیا تھا میرے خلاف وہ کیس ہے دہشت گردی کا جو خان صاحب کے خلاف بھی ہے میرے خلاف وہ سات کیسز تھے جو یہاں پہ ہمارے ڈی چوک کے اوپر بنے تھے اور وہ میں نے سارے کے سارے اس میں لکھے ہیں اب اس کے علاوہ میرا اور کوئی کیس نہیں ہے کیا میں انکوائری کو خود ہی از خود سے کہہ دوں کہ یہ کیس بن گیا تو اس لیے میں آپ سب دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ برائے میربانی اور میرے بھائی نے ابھی ایک سوال کیا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں یا کسی عورتروں کے جب کوئی پروگرام کرتے ہیں تو میرا صرف ایک پوائنٹ ایفیو ہے کہ آپ اگلے بندے کا بھی موقف لیں اور جب آپ اگلے بندے کا موقف لے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں لوگ فیصلہ کریں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے بس یہ میری بات ہے کوئی سوال اجیے بتائیں اچھا علیم خان صاحب آپ نے کہا کہ دو سال آپ کوٹس کے چکر لگاتے رہے نگران حکومت نے آتے ہی آپ کو فوری طور پر نو سی ایشو کر دیا اس کی کیا وجوہات تھی کہ غزشتہ حکومت جو تھی اس نے آپ کو کیوں نہیں نو سی دیا جی وہ تو آپ کو بتائیے کیوں نہیں نو سی دیا میں ان کا فیورٹ تھا اور میان صاحبان کا دونوں میان صاحبان جو ہیں وہ رات کو بھی خواب میں علیم خان کا چہرہ دیکھتے تھے تو انہوں نے مجھے جو نو سی نہیں دیا وہ آپ کو سب کو بتائیے کیوں نہیں دیا علیم خان صاحب آپ کا نام زریعالہ کے لیے آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی گناہ دی وجہ ہے کہ آپ کے خلاف ٹی بی 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 سسلسلہ شروع ہو گیا ہے اور جو آپ کی پیٹی گنزل پیٹی گنزل وہ بھی آپ کے خلاف سرگرم ہو گیا ہے گناہ دی وجہ آپ یہی سمجھتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اگر مجھے دو دن تین دن پہلے جو ناب کا نوٹس ایشو ہوا ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ وہ اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو یہ کسی پروجیک کے بارے میں نہیں ہو رہی ہیں یہ کسی کرپشن کے بارے میں نہیں ہو رہی ہیں یہ لیونگ بیونڈ مینز کے بارے میں ہو رہی ہیں تو لیونگ بیونڈ مینز مجھے دو ہزار سات کے بعد دو ہزار آٹھ میں پوچھنا چاہیئے تھا نا دو ہزار نو میں پوچھنا چاہیئے تھا گیارہ سال بعد جب میں وزیر ہٹ گیا ہوں گیارہ سال بعد یاد آیا کہ میں لیونگ بیونڈ مینز ہوں بلکل میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے سب سے پہلے پیش کیا اور میں جب پچھری دفعہ بھی ناب کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر صرف دوسروں کے اتصاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم خود بھی سب سے پہلے اتصاب کے لیے تیار ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اتصاب کو صرف اتصاب کے طور پر کیا جائے اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے نہ کیا جائے یہ نہ ہو کہ صرف وہ اتصاب جو ہے وہ کسی خاص پرٹیکلر شخص کے لیے ہو کیونکہ اس وقت جو جو محول ہے سیاسی محول ہے اس میں اگر خاص طور پر آپ کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں یہ کرتے ہیں جب پنامہ کا بار آیا تو میں نے بتایا تھا پنامہ کی کمپنیز میں میرا نام نہیں ہے اگر پنامہ میں میرا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کی جو ساڑھے چار سو تھے ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اس کے اگینسٹ میری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی لیکن اس کے بعد میرا نام کیوں نکالا گیا کیوں پن پوائنٹ کیا گیا کسی وجہ سے جو ہے میرا خلاف انکوائری شروعی اس کا جواب میرے پاس